ایک یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس نے کرز دیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو اپنا کرز واپس لینے کے لیے آتا ہے اس وقت کرز کی ادائیگی کا احتمام آقا علیہ السلام کے پاس نہ تھا لیکن وہ تیار نہ تھا محلت دینے کے لیے میں نے لے کر جانا ہے مصر تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں تمہاری آنکھوں سے غائب نہیں ہوتا تمہارے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں جب اللہ پاک سامان فرما دے گا تمہیں کرز دے دوں گا نماز زہر کا وقت تھا اس دن کی زہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک پانچ نمازوں کا وقت آقا علیہ السلام صرف اس کی تعلیف قلب کے لیے اس کے حوصل اتمنان کے لیے نہ گھر گئے نہ آرام فرمایا زہر سے اگلی فجر تک اس کے پاس بیٹھے رہے کہ اس کو یہ وہم نہ ہو کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کرز کیسے لوگا صحابہ اکرام اس کو تانو تشنیق کرنے لگے برا بھلا کہنے لگے آقا علیہ السلام نے انہیں روک دیا اس وجہ سے کہ یہودی نے روک رکھا ہے کل سے آج صبح تک آقا علیہ السلام کو تکلیف میں مبتلا کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام سے خبردار میرے رب نے مجھے کسی غیر مسلم پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے سے منع کر رکھا ہے اس نے زیادتی کی تو کوئی بات نہیں میرا اخلاق اور میرا منصب اجازت نہیں دیتا اس شخص یہودی نے آقا علیہ السلام کا کلمہ سن کر کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گیا اور کہا بخدا میں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا اس کا ایک سبب تھا میں یہودی ہوں میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جن کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں اور پہلے انبیاء اور رسولوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ان کو آزمانہ چاہے تو ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا ان کا مولد ولادت میلاد شہر مکہ میں ہوگا ان کی ہجرتگاہ شہر مدینہ ہوگی ان کی حکومت ملک شام کی حدوں تک پھیل جائے گی مگر ان کا کردار یہ ہوگا نہ تو ان کی زبان میں ترشی ہوگی نہ ان کے دل میں سختی ہوگی نہ ان کی گفتگو میں کوئی سختی ہوگی نہ فحشگو ہوں گے نہ بہودہ بات کریں گے نہ کسی کی زیادتی کا جواب زیادتی سے دیں گے ہم نے چونکہ تورات میں پڑا تھا میں اس پڑیوی روایت کا امتحان لینے آیا تھا کہ اگر آپ وہی محمد بن عبداللہ اور رسول آخر الزمان ہوں تو میں آپ کا امتحان لوں میں نے آپ کو سچا پایا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا اور کہا میرا سارا مال آقا آپ کے قدموں پر قربان جو چاہیں مجھے حکم دیں آپ اندازہ کریں اس امام بغوی نے اپنی کتاب مسابی و سننہ میں اس کو روایت کیا ہے موسیقی موسیقی